چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے ثلاؤد آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پردکشنز پروائیڈ کی جائیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر میچ کی آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پردکشنز پروائیڈ کریں سیشنز ٹپس ہوں یا میچ مینٹ ٹپس ہوں یا فینٹسی ٹیم کے بارے میں بات کریں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ پہلی دفعہ ہمیں فولو کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ پیڑے میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ایک دفعہ کام ضرور چیک کریں ہمارا مارکٹ میں جو بھی پچھلا کام رہا ہے پریویس ہم نے جو بھی کام پروائیڈ کیا وہ بھی آپ ایک دفعہ ضرور چیک کریں بے شک آپ کسی کے پاس بھی کام کریں کسی کو بھی فولو کریں یا بے شک کسی کے ساتھ بھی پیڑے میں جوائن ہو آپ اس کا پریویس کام اور جو بھی سیریز میں یا پچھلی لیگ میں ان کی ایک روسی رہی ہے وہ ضرور چیک کریں اگر آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ایک روسی پروائیڈ کرتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور جوائن ہو کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کام کریں تو آپ ان کے ساتھ ضرور جوائن ہو اگر آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ایک روسی پروائیڈ کرتا ہے تو میں آج ہے پی ایس ایل ٹی ٹوینڈی کا ایلیمنیٹر ٹو لہور کلندرز ورسیز اسلام آباد یونائٹڈ لہور کلندر اپنا پہلا کوالیفائر آگینسٹ ملتان زیتا ہوا میچ ہار گیا ایک وقت پر یہی لگ رہا تھا کہ بہت ایزی چیز ہو گیا لہور کے لیے لیکن وہاں سے یہ میچ بلکل بزلتا ہے اور ایک اچھے رنز کے مارجن سے جو ہے لہور وہ میچ ہار جاتا ہے دوسری طرف اسلام آباد زبردہ چیز کرتا ہے آگینسٹ پشاور اور آج جو میچ ہوا اور کہیں نہ کہیں اسلام آباد کی ہار ہی نظر آ رہی تھی لیکن زیادہ اگر دیکھا جائے تو ایٹی پرسنٹ پورے میچ میں اسلام آباد فیوریٹ ہی رہا ہے اور جہاں سے فیوریٹ ہو کر تقریباً بیس بائیس پیسے سے آ جاتا ہے پشاور نبے پیسے فیوریٹ تو یہاں تک آنا ہی آج کے میچ میں جیت تھی اور بڑی خوشی ہوتی اور بڑا مزہ آتا ہے اگر اس فشاور جیتا یہ میچ لیکن انفورچنٹلی نہیں جیتا جیتنا اسلام آباد نہیں تھا پیڑ میں ہم نے کچھ انٹریز ہماری کام جو وہ تھوڑا سا الگ طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرا کام یا جو بھی ہماری ٹیم کا کام ہوتا ہے وہ ٹیم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ پروفیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بے چک ہم اپنی ٹیم کے اگینسٹ جا کر پیسہ لگائیں یا اپنی ٹیم پر پیسہ لگائیں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ کس پر زیادہ آتا ہے تو بس یہی ڈیفرنس ہوتا ہے ڈیفرنس جو این دینے والوں میں اور ہمارے کام میں کیونکہ نا جب آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے آپ کو اس چیز کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ پروفیٹ کہاں ہوتا ہے اور ٹیم وین کہاں ہوتی ہے تو خیر لاہور ورسیز اسلام آباد کا ایلیمنیٹر ٹو ہے کل یہ کھیلا جائے گا اور ایوریج فسٹ انی کی میں پہلے بات کروں گا تو ون سیمیٹی ون رہا ہے اور سیکنڈ انی کا سکور ون فیفٹی نائن رہا ہے لاسٹ ٹین میچز میں وکٹس کے اگر بات کروں تو ایٹی پرسنٹ فاسٹ بولنگ نے وکٹ لیئے اور سپن نے صرف بیس پرسنٹ لیئے لاسٹ ٹین میچز میں بیٹنگ فرسٹ ایٹی پرسنٹ وین کیا ہے مطلب دس میں سے آڑ میچز اور بولنگ فرس نے صرف بیس پرسنٹ میچ ون کیا ہے اب آتے ہیں سیشنز کی تو چھے اور کا سیشن لاسٹ جو چار سے پانچ میچز ہوئے اس میں زیادہ نوٹ نظر آیا ٹیک ہے اور ایک سٹیج پر اچھا سیشن اوپن ہوتا ہے لیکن بعد میں نوٹ ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی پیچ میں بھی تھوڑا سا فرق نظر آیا ہے رنز بھی کم بن رہے ہیں تو اس لئے چھے اور کا سیشن جو ہے نوٹ جا رہا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ایک لمبی ہماری جو ہے وہ ییس میں چلی جاتی ہے اور فرسٹ نیم میں ہمیں کچھ نہ کچھ ییس کرنے کو مل جاتا ہے تو سیشنز کا آپ تھوڑا سا دیان کر کے کھلیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نوٹ جا رہا ہے وہ نوٹ ہی جاتا جائے اور جو ییس جا رہا ہے وہ ییس ہی جاتا جائے تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ خیال لکھئے اور اور ایک اور بات یہ ہے کہ سمی فائنلز، کوارٹر فائنلز یا کالی فائنلز میچز جو بھی ہوتے ہیں ا筏 آپ سیشنز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکپ بھی رکھا کریں سیشنز کو سکپ رکھا کریں اور سیشنز سے تھوڑا سا سائیڈ پہ رہا کریں سیشنز کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کالی فائنلز سمی فائنلز، کوارٹر فائنلز یا فائنلز ہی میں ایک رنز کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ رنز کم بنتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا وائڈ کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اب آتے ہیں کی پلیئرز پر اسلام آباد کے لیے بڑی زبردست خبر یہ تھی کہ الیک سیلز کھیل رہے تھے ہاں منڈرل نہیں کھیلے لیکن شداب خان اور الیک سیلز نے جس طرح سے آپ سب ہی نے دیکھا کہ جان ڈالی ٹیم میں جو آؤٹ آف فارم تھے پلیئر وہ بھی فارم میں ہیں اور بڑا زبردست اسلام آباد کا ٹیم کمبینیشن اب بن گیا ہے جو کہ کسی بھی ٹیم کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے اب لہور کے اگر کی پلیئرز کی بات کروں تو فخر زمان آپ کو پتہ ہی ہے لاسٹ میچ بھی انہوں نے ون سائیڈ کر دیا تھا ایک دفعہ لیکن آؤٹ ہو گئی بہت جلدی اگر وہ دو ور بھی اور کل جاتے تو میچ کہیں نہ کہیں لہور کے حق میں چلا جاتا ہے اس کے بعد کامران غلام کی میں ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں یہ ان کے کیپ ایر ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سا سنبھالنا ہوگا اگر لاہور نے اپنا ایلیمنیٹر دین کرنا ہے اور فائنل پیک جانا ہے تو لیکن ان کی جو 50 رن ہیں نا 50 رن ہیں وہ بہت ضروری ہیں لاہور کے لئے کیونکہ ون ڈاؤن آتی ہے اس کے بعد ہیری بروک لاسٹ میچ میں تھوڑے سے آؤٹ آف ایج نظر آئے اور فلیپ سالٹ پوری ایونڈ میں اب تک آؤٹ آف ایج نظر آئے لیکن پھر بھی میں آپ کو بلوں گا یہ بڑا پلیئر ہے اور یہ کہیں بھی آپ کو میچ مکال کے دے سکتا ہے جب آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے اس کے بعد شہین شاہ یہ بات کروں گا کہ یہ اگر ایلیک سیلز کی ویکٹ لے لیتے ہیں اوپر سے تو کافی بیک فوڈ پہ چلا جائے گا اسلام آباد اور بہت بڑی ویکٹ ہوگی اور اوورال لہور کی پولنگ جو اگر ہم پشاور ظلمی کی بات کریں تو ان سے تھوڑی سی بہتر ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی بہتر ہے رنز بچاتے ہیں اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ان کی فیلنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اگر آپ آج کے میچ کی اگر بات کریں تو ایلیک سیلز کو دو سمپل چانسیز جو دنوں نے دی ہیں وہی اس لب پشاور کو میچ لوس کروا کر چلے گئے اور ان کی ہی سکسٹی پلس رنز کی ایننگ جو تھی وہی پشاور ظلمی کے کیونکہ میچ شاید بہت پہلے ہی ختم ہو جاتا اگر وہ کیچ پکڑے جاتے ہیں تو خیر ہماری ٹیم کل لہور کل اندر رہے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام آباد کے اگینسٹ جا رہی ہیں جو ہم نے فارمولا اپلائے کرنا ہے یا کیا ہے تو اس سے تو کافی چیزیں جو ہے اگینسٹ اسلام آباد جا رہی ہیں تو ہماری ٹیم لہور کل اندر رہے گی جیسے آج میچ ہوا ایسا ہی آپ کو میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں سائل پروفٹ رکھئے اچھے ریڈ پر انٹری لیجئے اچھے ریڈ پر اگزیکٹ کیجئے بے شک آپ اسلام آباد کو پلس کیجئے یا لاہور کو کیجئے ٹیم دیزن میٹر میں پہلے بھی بول چکا ہوں اب بھی بول رہا ہوں کہ ٹیم دیزن میٹر ایک اچھے ریڈ پر انٹری کیجئے جس پر بھی کیجئے اور اچھے ریڈ پر اگزیکٹ کیجئے لیکن ہماری ٹیم لاہور رہے گی بیس پہ تیس پیسے پر بک سیٹ لازمی کیجئے گا اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کس ریڈ پر آپ انٹری لیتے ہیں اور کس ریڈ پر آپ اگزیکٹ لیتے ہیں پیڑ میں کوئی بھائی کام کرنا چاہے سیشن ریٹ انٹری میچ مینر جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں واتس اپ کا نمبر آپ کے سامنے بھی شو ہو رہا ہے اور ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے پلس نائن ٹو تھری تھری فور سکتری فور ٹو فور زیرو آن آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں کہیں سے بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ پیڑ میں جوائن ہو سکتے ہیں آپ کے کنٹری کے مطابق ہمارے پاس پیمنٹس میتھڑ آویلیبل ہے ان کے تھو آپ ہمیں پی اپنی فیس کی پیمنٹ کر کر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں پروفٹ شیئرنگ میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور کسی کو بھی اگر آئیڈ وغیرہ چاہیے آپ آن لائن کھیلنا چاہتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے کہیں سے بھی ہیں ہمارے پاس بیسٹ ایکس چینج آئیڈ آویلیبل ہے اس کا بھی نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ٹوانٹی فور سیون آرز ڈیپوزٹ ویڈرول آویلیبل ہے آپ کے کنٹری میں آپ کو جو بھی پیمنٹ ایتھڑ کے تھرو آپ کو ڈیپوزٹ ویڈرول چاہیے وہ اسی مطابق ہمارے پاس آویلیبل ہے اور آپ جتنا مرضی پلس ہوں آپ کو وہ پیمنٹ پندرہ منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ مل جائے گی لیکن ٹوانٹی فور سیون آرز ڈیپوزٹ ویڈرول اس کا آویلیبل ہے تو ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے اور پوزیٹیو رہیے اور چیزوں کو اگر آپ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو سکسیس ضرور ملے گی خدا حافظ